شروع اللہ کے با برکت نام سے جو جہانوں کو پالنے والا ہے پروین شاکر کو کون نہیں جانتا ہر دل عزیز شہرہ محض 35 سال کے عمر میں دنیا فانی کو چھوڑ گئی اسلام آباد کے قبرستان میں پروین شاکر کو رخصت کرنے والے بہت کم لوگ تھے اس کی عزیز کراچی میں تھے اور وہاں سے یہاں آج ہی کے دن پہنچنا مشکل تھا کچھ عدیب تھے اور اس کے محکمے کے کچھ لوگ آخری لمحوں میں اس کی ایک بائی بھی پہنچ گئے لیکن اس سے پہتر یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اسے لہد میں کون اتارے گا کیونکہ کوئی نام محرم ایسا نہیں کر سکتا ہم چار پانچ لوگ قبر کی مٹی کی ڈیر پر کھڑے تھے اور میرے برابر میں افتخار آرف اپنے آپ کو با مشکل سنبھاتے تھے جنازہ تو ہو چکا تھا جو اہل تشیر کے عقیدے کی نمائندگی کرتا تھا ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس الجن کا شکار ہے کہ اگر ان کا کوئی نزدیکی عزیز بار وقت نہ پہنچا تو پروین کو لہد میں کیسے اتارا جائے گا مجھے مکمل تفسیر تو یاد نہیں رہی کہ اس کے بائی کب پہنچے لیکن یہ یاد ہے کہ کسی نے سفید کفن میں لیوٹی پروین شاکر کو افتخار آرف کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا تھا افتخار اسے تھامی ہوئے قبر میں اتنے کو تھے کہ یک دم ان کا رنگ زرد پڑ گیا ہاتھ لرزنے لگے شاید انہیں انجائنا کا درد شروع ہو گیا تھا انہوں نے یک دم مجھ سے کہا تارڑ پروین کو سنبھال لو میں نے بازو باہر کیے اور پروین کے جسدے کھاکی کو تھام لیا میں جان بوجھ کر اس جانب نہ دیکھتا تھا جدر اس کا چہرہ کفن میں بندہ تھا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کفن میں رپوش پروین کی مردہ انگلیوں پر ہیں انہیں چھو رہی ہیں اور اس لمحے مجھے خیال آیا کہ یہ پروین کا لکھنے والا ہاتھ ہے انہیں انگلیوں سے اس نے وہ سب شیر لکھے جو ایک زمانے کے دل پسند ہوئے ایک داستان ہوئے اور پھر مجھے وہ شیر یاد آیا جو ایک خاتون نے لے کر مجھے رسوار شرمندہ کر دیا تھا وہ شیر بھی تو انہیں انگلیوں نے لکھا تھا اور آج میں انہیں بے جان حالت میں اپنی انگلیوں سے تھامے ہوئے ہوں وہ لمحہ وہ قیفیت آج تک میرے بدن پر ثبت ہے اس دوران پروین کے بھائی کراچی سے آگئے انہوں نے اس کو لہد میں اتارا یہ عجیب بات ہے کہ زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کو زیادہ نہ جانتے تھے یہ موت تھی جو مجھے اس کے قریب لے آئی میں آج بھی کہیں پروین شاکر کا نام دیکھتا ہوں تو اس کی موت کی قفیت مجھ پر تاری ہونے لگتی ہے پروین کی جوان سال موت نے پوری عدوی دنیا کو رنجیدہ کر دیا لوگ اس کے شیر پڑھتے اس کے لئے روتے رہے اور ان میں پروین قادر آگا بھی تھی ان کی سب سے بہترین دوست دوستو یہ دنیا عارضی ہے سب نے چھوڑ جانا ہے وڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں مزید وڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں